اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحابہ و بارک و سلم و سلم علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم و اذا سعالك عبادی انی ف انی قریب اجیبو دعوت دعائی ازاد آن فلیستجیبو لی والیؤمنو بی لعلہم یرشدون صداق اللہ و مولانا عظیم ترجمہ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں نزدیک ہوں میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کریں تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں تک کہ ہدایت پائیں پرش کے خزانوں سے حاضرین محترم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو روایت کرتی ہیں کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے اور انہوں نے اپنے اوپر ایک زودار آواز سنی تو انہوں نے اپنا سار اٹھایا اور پھر فرمایا آج آسمان پر ایک دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا اور پھر فرمایا آج ایک ایسا فرشتہ اترا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں اترا پھر اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور دو نوروں کی خوشکبری دی اور فرمایا یہ دو نور ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے ناظرین کرام یہ دو نور سورہ فاتحہ اور سورہ بکرہ کی آخری دو آیات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرش کے نیچے خزانوں میں سے دیے گئے ہیں حاضرین کرام جب آپ ان دونوں میں سے کوئی کلمہ تلاوت کریں گے تو آپ کو طلب کردہ چیز عطا کی جائے گی یعنی آپ کی دعا کو قبول کیا جائے گا سورہ فاتحہ ایک عظیم سورہ مبارکہ ہے جو کہ ام القرآن ہے اور سورہ بکرہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی چوٹی فرمایا ہے ناظرین کرام رمضان المبارک کی بھی آمد آمد ہے اس ماہ مبارک میں نماز پنج وقتہ کی پابندی کریں اور کسرت سے تلاوت قرآن حکیم کا ابھی سے ارادہ کر لیں اور سورہ فاتحہ اور سورہ بکرہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی حضور عاجزی سے دعائیں مانگے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دو بیٹھی کانا ہوں عزل سے مجھے گھر جانے دو سوے بتھا لیے جاتی ہے ہواے طیبہ بوے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دو موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دو خواہشیں بہت ساتھ دیا تھا تیرا اب جدر میرے محمد ہے ادھر جانے دو صلی اللہ علیہ وسلم حاضرین کرام آج کیلئے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ